ہیلو فرینڈز سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل سائنی شریڈی ویڈیوز میں آج کے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے پیرا نورمل ایکٹیوڈیز کے بارے میں کیا کچھ ایسی نقراتم شکتیاں ہوتی ہیں جو ہمارے چاروں طرف ہمیشہ موجود رہتی ہیں کیا ایسی شکتیاں ہمیں پریشان کر سکتی ہیں اس ویڈیو کو سروع کریں اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کیا آپ ہمارے ویڈیو کو انتظر تک دیکھیں اور کمنٹ شیکشن میں اپنے رائے اوشیدیں اس پورے دنیا میں ہر شخص کسی نقصی سے ڈرتا ہے ہر شخص اپنے بیتے ہوئے سمیں بھوت پریت قبرستان سمشان آدھ میں جانے سے ڈرتا ہے کچھ ویکتی یا بھی کہتے ملیں گے کہ وہ نہیں ڈرتے اس کے بعد بھی وہ ادھیرے میں رات کے سمیں اکیلے میں کہیں بھی سنشان لاکھے میں جانے سے کتراتے ہیں کئی بار رات کے سمیں میں ہمیں کچھ ایسی پریشانیاں کا شکار ہونا پڑتا ہے یا ہم کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں جسے ہم آج تک کبھی بھی دیکھے نہ ہوں ہمیں بھے کا پتا چلتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ یہ بہت ہی چھوٹا ہے اچانک سے لائٹ گوم ہو جانے پر ادھیرے کے شامنے اپنے آپ کو بھیاکول پاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کیا ہمارے شریر کی چھٹویں اندری کیا ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کرتی ہے کیا ہمیں وہ بھے کے مادھیم سے ہماری مدد کرتی ہے کی ہمارے آس پاس کچھ ایسی سکتیاں ہیں جو ہمیں خطرہ پہچا سکتی ہیں کیا وہ اندری ہمیں یہ سب بتا کے بھے کے مادھیم سے ہمیں وہاں سے بچانا چاہتی ہے اس پہ چچا جاری رہے گا پر گھور کریں آج کے سمیں میں ہم لوگ ریپٹائلز یعنی ایسے جانور جو رینگتے ہیں ان سب سے ڈرگ لگتا ہے ہمیں ایک چھوٹا سا بچہ چھپکلی کاکروش کچھ رینگنے والے جانور کو دیکھ کے کام بڑھتا ہے بڑوں کی تو باتھی دور ہے بڑے تو آج بھی ڈرتے ہیں اس کے پہلے کی بار لاکھوں سال پہلے چلتے ہیں جب ہمارے پوروہ جنگلوں میں رہا کرتے تھے شاپ ڈینوسور کروکوڈائل کچھ ایسے جانور رینگنے والے جنگلوں میں چھپے رہتے تھے اور ہمارے پوروجوں کو اپنا شکار بنا لیتے تھے ان سریش رپوں سے ریکٹائلز سے بچنے کے لیے ہمارے پوروہ جن سے دور بھاگا کرتے تھے ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا بھے جنم لیتا ہے اور جب وکاس ہوتا ہے پریورتن ہوتے جاتا ہے سال پہ سال بیٹھتے جاتے ہیں ایوالیوشن ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں یا بھے جینز کے ماتھیم سے پیڑی در پیڑی بڑھتے چلا گیا اور آج بھی اس شہر نمہ علاقے میں جہاں رہتے ہیں ہر جگہ بیلڈنگ ہر جگہ گھر دیوار ہے جہاں پہ شاپ نہیں آسکتے کچھ ایسے بڑی خطرے نہیں ہیں اس کے بعد بھی ہم چھوٹے چھوٹے چھکلیوں سے ڈرہ کرتے ہیں کہیں اس کا تعلقات بھوت پریسے تو نہیں اس پورے دنیا میں لاکھوں کرونوں کی آبادی ہے اس کے بعد بھی لوگ ڈرتے ہیں اس ڈر کا کچھ نہ کچھ وضوط تو ہوگا ہی کسی ایسے بے وجہ بنیاد نرادھار پہ کوئی ایسے ڈر تو نہیں کر سکتا بہرحال کچھ لوگوں کی سوچ یہ کہتی ہیں کہ اگر جمانے میں اگر سماج میں ساکراتمگ سکتیاں ہوتی ہیں تو ناکراتمگ بھی ہوشی ہوں گی ہندو دھرم کے حشاب سے ان سکتیوں کی جگہ ہے مرنے کے بعد ویکتی سورگ میں جا سکتا ہے پر اگر اس کی موت کچھ دھگھٹنا یا پھر کچھ گلت ڈھنگ سے ہوئی ہو تو وہ آتما بن کے یہیں پرتبی پر تڑکتا ہے ساچوں سے پتا چلتا ہے کہ کئی جگہ ایسے بھی کچھ ویڈیو یا کچھ ایسے تتھ پائے گئے ہیں جن سے یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ جی ہاں ہمارے آس پاس کچھ موجود ہیں جہاں تک میرا ماننا ہے ہمارے آس پاس دماغ ہمارے آس پاس جو نقراتم سکتیاں ہیں دماغ ان کا آرام سے بھلی بھاں تھی ان کو پکڑ سکتا ہے دماغ اتنا وکشت ہے یا تو ویڈیان بھی مان چکا ہے پر کتنا ہے یا نہیں مان چکا ہے ابھی تک نہیں سمجھ پایا ہے اسی کارنڈ جب بھی ہمارے آس پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے بھے ہو سکتا ہے یا جو ہمارے لئے ہانکارہ ہو سکتی ہیں دماغ ہمیں آگا کرتا ہے اور ہمیں بھے کے ماتیم سے وہاں سے ہٹ جانے کو کہتا ہے دوستوں ہم آپ سے درخواست کریں گے ویڈیو تو بند ہو رہا ہے یہیں پر آپ سے آگرہ کریں گے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں آپ بتائیں کیا آپ کو بھے لگتا ہے کیا آپ کو ڈر لگتا ہے آپ کا امد کیا ہے کیا ساری دنیا بینا کسی آدھار کے لوگوں سے ڈرتی ہے یعنی بھوت پریتوں سے ڈرتی ہے اگر بھوت پریت نہیں ہے تو ہم کئی بار سپنوں میں ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جس سے ہم کام بجاتے ہیں دنیا بات دوستو ویڈیو کو یہی بند کرتے ہیں انت میں آپ سے پوچارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ جرور کریں دنیا بات